بسم اللہ الرحمن الرحیم جاتا ہے زیادہ ہو تو کچھ اور ہونا چاہیے تھا لیکن جو علامتیں آپ کو نظر آئیں گی وہ زیادہ تر بلکل ملتی جلتی ہوں گی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ صحت کے مطلق تمام ٹپس آپ تک پہنچتی رہیں مثال کے طور پر میں نے سوڈیم کی کمی کے اندر جو چیزیں بتائی تھی وہی میں دہرانے لگا ہوں سوڈیم جب زیادہ ہوگا تو ہم تب کہیں گے جب سوڈیم ایک سو پینٹالیس کی فگر سے او وان فور فائیو سے جب اوپر چلا گیا تو ہم اسے ہائپر نیٹریمیا کہیں گے علامتیں کے آئیں گی اس کے اندر غنودگی تھوڑی سی شروع ہو جاتی ہے اس کے اندر سلو جنسی ہے کوگنیٹیو ایبیلٹی یا دماغی جنسی پروسیسنگ ہے ہماری ہماری یاد داشت کی ہمارا فوکس وہ سلو ہو جاتا ہم تھوڑی تھوڑی غنودگی میں جانا شروع ہو جاتے ہیں بعض کت اریٹیبیلٹی بہت بڑھ جاتی ہے بچینی بڑی ہو جاتی ہے اور نیند بھی بعض لوگوں کو زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہے تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ ہائپر نیٹریمیا کے اندر بندہ زیادہ سوتا رہتا ہے اس کے اندر سویا بھی رہ سکتا ہے لیکن بعض لوگوں کو بچینی بڑی ہوتی ہے اور وہ اس کو اکسپلین نہیں پڑھ پاتے کہ مجھے کس چیز کی بچینی ہے بس بے سکونی سی ہوئی ہوتی ہے سوڈیم اگر آپ کا زیادہ ہے تو اس کی ایک وجہ ہے یہ بھی ہے نمبر ٹو نوزیا وومٹنگ میں نے وہاں پہ بھی بتایا تھا یعنی متلی اور الٹی کا آ آنا وہ بھی اس کی ایک علامت گیا اندر شامل اگر ہم نے ہائپر نیٹریمیا کو صحیح معنوں میں سمجھنا ہے تو ہمیں ذہن میں یہ رکھنا پڑے گا کہ ان ساری علامتوں کے ساتھ ایک ہیڈیک یا سر میں درد کی کفیت جونسی ہے وہ ایسی ہے جو تھوڑی سی ایڈیشنل ہے ان ٹرامز آف ہائپر نیٹریمیا دو کہ ان میں بھی ہو سکتی جن کو سوڈیم کی کمی تھی اس کے اندر جب یہ ایڈوانس لیول پہ چلا جاتا ہے لیٹس سوڈیم جونسہ ہے وہ تق پلیٹ گنودگی یا کومہ بھی ہو سکتا ہے فیٹس یعنی دورے بھی پڑ سکتے ہیں یا مرگی کے دورے جسے ہم کہتے ہیں اس طرح کی کفیت بھی ہو جاتی اور مریض عمومی طور پہ اس وقت تک ہسپیٹل میں ہوتا اور زیادہ تر یہ مسئلہ بنتا ہی ہسپیٹل کے اندر جا کے ڈسکور ہوتا ہے اور وہیں پہ مریضوں کو باز کا ڈیولپ بھی وہیں پہ ہوتا ہے اس کی وجہ بھی آپ کو سمجھ آئے گی جب میں اس کی کاؤزیز کی طرف آتا ہوں کاؤزیز کے اندر پھ یہ دیکھنا ہے کہ مریض کے اندر پانی کی کمی تو نہیں ہے اس کا پانی نارمل ہے یعنی وہ دیکھنے میں آپ جیسا ہی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے ہونٹ سوکے ہوئے ہیں تو اس میں پانی کی کمی ہیں آنکھیں دھنسی ہوئی ہیں تو وہ پانی کی کمی ہیں بی پی لو جا رہا ہے اٹھتا ہے تو چکر آتے ہیں تو پھر بھی پانی کی کمی ہو سکتی ہے اور پانی کی زیادتی کی کیا نشانی ہے پاؤں سوجہ ہوئے ہیں چہرہ سوجہ ہوئے ہیں یہ پانی کی زیادتی کی نشانی جن کے اندر پانی کی کوئی کمی نہیں وہ دیکھنے میں بلکل ٹھیک لگ رہے ہیں زیادہ جو سے پیشنٹ ڈائیبیٹیز انسپیڈس کے بھی آپ کو ملتے ہیں وہ ان کے اندر دیکھنے کے اندر کوئی پانی کی کمی نہیں ہوتا اب وہ ڈائیبیٹیز کا لفظ آپ نے شوگر کے ساتھ سنا ہے ڈائیبیٹیز ملائٹس وہ ہے جس میں شوگر بڑھ جاتی ہے اور یورین زیادہ آتا ہے یہ ڈائیبیٹیز ہے جس میں یورین کے لیے تھا جسم کو پانی دینے کے لیے اب اگر فرض کریں اس کی کمی ہو جاتی ہے جیسے ای ڈی ایچ کہتے ہیں انٹی ڈائیوریٹک ہارمون کہتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ بے حساب پانی باہر نکلنا شروع ہوتا ہے اور یورین جو انس ہے وہ تین لیٹر سے زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے چار لیٹر پانچ لیٹر میں نے بارہ لیٹر سے زیادہ یورین کرتے ہوئے لوگوں کو بھی دیکھا ہے ڈائیبیٹیز انسپیڈس کی بات کر رہا ہوں اب اس کے اندر اگر پیشنٹ وہ لیٹ سٹیج پہ آیا اور پانی وہ اتنا نہیں پی پا رہا جتنا اس کو یورین آ رہا ہے تو وہ بھی ڈی ہائیڈریٹ ہو جائے گا اور دوسری کٹیگری میں چلے جائے گا وہ کونسی تھی جس کے اندر جسم میں پانی کم ہو رہا ہے پانی کمی جنسی ہے وہ ڈائیوریٹکس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے ڈاکٹرز نے لیسکس دی ہوئی ہے فروسمائٹ دیا ہوئے بہت زیادہ استعمال ہوگی ضرورت سے زیادہ پانی نکل گیا تو اس کے ساتھ بھی بڑھ جاتا ہے لیزورائیڈ کے اندر بھی لیسکس شامل ہوتی ہے ساتھ اس کے اندر ایک پٹاشیم سپیرنگ ڈائیوریٹکس شامل ہوتا ہے کچھ لوگوں کو ایک اور بھی آئی وی ہم پشابہ پر دوائی بھی دیتے ہیں اگر ان کے دماغ کا پریشر زیادہ ہو تو اس کی وجہ سے بھی سوڈیم جونس ہے وہ زیادہ ہو سکتا پھر اس کے بعد کچھ گردے سے ریلیٹیڈ بھی ہیں کہ اگر انٹرسٹیشل نفریٹس ایک خاص مسئلہ بن گیا تو باز کت اس میں نا ڈائیبیٹیز ان سپیڈیس کیڈنی والی ہو جاتی ہے اور اس میں بے شمار پانی زیادہ ہوتا ہے لیکن سوڈیم اتنا زیادہ نہیں ہوتا تو اس سے بھی بڑھ سکتا ہے پھر بہت تیز بخار ہو شدید پسینہ آ رہا ہو تو اس میں بھی پانی زیادہ ہوتا ہے اور سوڈیم جسم کے اندر قیدی رہ جاتا ہے اور اس سے بھی سوڈیم بڑھ جاتا ہے سویٹنگ کے اندر ہو جاتا ہے کچھ ایسے مرض بھی ہوتے ہیں جس کے اندر جسم کے اندر پانی بڑھ جاتا ہے یعنی سوزش ہوئی ہوتی ہے دونوں ٹانگوں میں چہرے میں لیٹنے میں سانس خراب ہو رہا تھی پانی یعنی پھرپڑے میں بھی ہے ٹانگوں میں بھی ہے سکن کے نیچے بھی ہے اس صورت کے اندر اس کی اگزیمپلز ہیں گردے کا فیلئر اور بعض کات کیڈنی کے فیلئر کے اندر ہارٹ فیلئر کے اندر بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اس میں زیادہ چانس یہ ہے کہ آپ کا سوڈیم لو ہوگا زیادتی کی بجائے پھر سوڈیم بائی کابنیٹ کی ہم ٹیبلٹ دیتے ہیں اور بعض لوگوں جن کو تضابیت ہوتی ہے ان کو سوڈیم بائی کابنیٹ لگایا بھی جاتا ہے یہ ٹی کا ہوتا ہے اور اس سے بھی بعض کات سوڈیم بڑھ سکتا ہے لیکن امومی طور پر آرزی ہوتا ہے جو پیشنٹ آئی سیو میں ڈیویلپ کرتے ہیں وہ زیادہ تر اس طرح ہوتا ہے کہ وہ قدرت نے ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ ہمیں جتنی پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو جب جسم میں سوڈیم تھوڑا اوپر جانے لگتا ہے تو ہم پانی پیتے ہیں تو وہ نارمل ہو جاتا ہے یہ پیاس کی اصل میکنیزم اب اگر ہم بے ہوش ہیں خدا نہ خواستہ اور ہم پیاس نہیں بتا پا رہے اپنے ڈاکٹر کو ڈاکٹر ہماری باقی پیرامیٹرز دیکھ کے پانی دے رہا ہوتا ہے لیکن وہ شاید ضرورت پوری نہیں کر پاتا کیونکہ وہ پانی دینا جو ان سے باز کات بہت خطرناک لگ رہا ہوتا ہے پھر پڑوں میں نہ کٹھا ہو جائے تو اس سے اندر جسم میں پانی کی تھوڑی سی کمی ہو جاتی ہے ضرورت کا پانی نہ ملنے کی وجہ سے اس سے بھی سوڈیم بڑھ جاتا یہ آئی سی او کے اندر جو میکنیزم ہے کچھ ٹی پی این نام سے چیزیں بھی چال رہی ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ بھی کچھ پرابلمز سوڈیم سے ریلیٹیڈ ہو سکتا اس کے بعد اگزیمنیشن میں یہی چیزیں دیکھنی ہے والیوم سٹیٹس دیکھنا ہے پیشنٹ کا بلڈ پریشر دیکھنا ہے لیٹ کے کتنا بی پی ہے کھڑا ہوگی کتنا بی بی اگر پیشنٹ ہوش میں ہے پھر اس کے بعد اس کی یورین کی کوانٹیٹی دیکھنی ہے 24 گھنٹے میں یورین پاس کتنا کر رہا ہے اگر وہ دو لیٹر یورین پاس کر رہا ہے بغیر کسی دوائی کے تو اسے ڈائیبیٹیز انسپیڈس نہیں ہے اسے وہ ایڈی ایچ کی کمی والا ہارمون کا مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر وہ پانچ لیٹر پروڈیوس کر رہا ہے تو پھر ہو سکتا ہے لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا انٹیک کتنا پھر اس کے بعد انویسٹیگیشنز کی باری آئے گی انویسٹیگیشنز کون کونسی کروا سکتا نمکیات کی سیرم الیکٹرولیٹس ٹیسٹ کروائیں گے آر ایفٹیز کروائیں گے ال ایفٹیز بھی ساتھ ہوں گے اس کے ساتھ سیرم بائی کاربنیٹ میں نے بتایا تھا ہمیشہ کرنا ہے سیرم الیکٹرولیٹس میں بازل باٹریز نہیں کرتی ہیں لیکن وہ ضروری ہوتا اس کی وجہ آپ کا ڈاکٹر جنسہ بتا سکتا ہے تو آپ کم از کم کپلیٹ ٹیسٹ کروا سکے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو اس کے پاس پکچر جنسی ہے وہ کمپلیٹ ہوگی اس کیس کے اندر یورین کی اس مولیلٹی چیک کرنی ہوتی ہے اب وہ ایک مشکل سا ٹیسٹ ہے جو عمومی طور پر ڈاکٹر ہی ایڈوائز کرے تو کرتا ہے آپ شاید اس کو صحیح طرح بتا بھی نہ سکتے لیکن اس سے بھی ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کس طرح ہے اور چوبیس گھنٹے کا یورین اکٹھا کرنا ایک فجر سے لے کے اگلی فجر تک یا ایک صبح سے لے کے اگلی صبح تک یورین ایک ڈبے میں اکٹھا کرنا اور ہر دفعہ یورین اسی ڈبے میں کرنا اور پھر کلکولیٹ کر لینا کہ وہ تین لیٹر سے بہت زیادہ تو نہیں ہے یا وہ تین لیٹر سے کافی کام تو نہیں ہے اور یہ انفرمیشن آپ کے ڈاکٹر کو بہت ہیلپ کرے گی آپ کے سوڈیم کی خرابی کو ڈائیگنوز کرنے کے اندر الٹرا ساؤنڈ بھی بڑی ہیلپ کرتا ہے چیست کا ایکس رے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے اندر سی ٹی سکین اور برین کے ایم آر آئی کی ضرورت پڑھ سکتی ہے اور اگر فرض کریں کوئی خاص بیماری دیکھی گئی ہے تو اس کے علاوہ کچھ اور انویسٹیگیشن جنسی ہیں وہ بھی کی جا سکتی ہیں اس کی ٹریٹمنٹ ٹریٹمنٹ اس کی جتنا سوڈیم کا ڈائیگنوز مشکل ہے اور یہ ہائپر نیٹریمیا جنسا ہے اس کا ٹریٹمنٹ سوڈی سی ٹریکی ہوتی سوڈیم کو یاد یہ رکھنا ہے کہ اچانک ٹھیک کرنے کی ہم نے کوشش نہیں کرنی ہوتی وہ زیادہ ہو یا کام ہو اسے بہت آہستہ آہستہ ٹھیک کرنا ہوتا ہے اگر یہ ریپڈلی بہت تیزی سے کریکٹ ہو جائے اور ایک ہی دن میں اگر بارہ سے زیادہ کریکٹ ہو جائے تو اس سے کچھ پریشانی بن سکتی ہے کچھ پرابلمز ہو سکتے ہیں برین کے اندر تو ایک دن کے اندر کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ سوڈیم کی جو سی چینجنگ ہے وہ چھے سے دس سے زیادہ نہ ہو عمومی طور پر چھے بتایا جاتا ہے لیکن ہائپر نیٹریمیا کے کیس میں دس بھی کہا جاتا ہے تو اس سے زیادہ ایک دن کے اندر امپرویمنٹ نہیں کرنی اس کے لئے فلوئیڈ دیتے ہیں اور فلوئیڈ جونسا ہے وہ زیادہ تار ہوتا ہے 5% ہم ڈیکسٹوز وارٹر کی ڈریپ ہوتی ہے وہ دیتے ہیں جیسے ہم وارٹر کہتے ہیں عام زبان میں اپنی میں اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سوڈیم والا نمک والا پانی نہ دیں تاکہ وہ سوڈیم نہ بڑھائے لیکن کیچ یہ ہے کہ اگر پیشنٹ کا جسم میں پانی کام ہے تو پہلی جو ان سے ڈریپ لگے گی وہ نارمل سلائن کی لگے گی چاہے سوڈیم زیادہ بھی ہو کیونکہ جب تک جسم میں پانی بلڈ ویسلز کے اندر نارمل نہیں ہوتا تو یہ دیکسٹوز وارٹر یا دوسری فلوئیڈ دینے کا فائدہ نہیں بلکہ تھوڑا سا نقصان بھی ہو سکتا ہے depending upon patient یہ ڈیسیجن جونسی ہیں یہ سارے کے سارے آپ کے ڈاکٹر نے کرنے ہیں اس میں سے کوئی بھی فلوئیڈ آپ نے اپنی مرضی سے کسی بھی ڈسپینسری کسی بھی غیر ایکسپیرینس آدمی سے نہیں لگوانا یہ بات آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ بہت سارے مریض آئی سی اوز اور ریفرنٹ فیملیز کو کانسل کر کے کئی سالوں سے میں نے یہ محسوس کیا کہ ان کے کچھ سوال ہوتے ہیں جن کا ہر دفعہ میں شاید اس طرح جو یہ ویڈیو دس بارہ منٹ کی ہوگی وہ سارے سوالوں کا جواب میں نہیں دے پاتا لیکن یہ ویڈیو وہ لوگ جو مجھ تک آئیں گے یا مجھ تک نہیں بھی آئیں گے کہیں بھی دنیا میں یا ملک میں بیٹھے ہیں وہ اس کو سن کے تو ان کے کچھ سوالوں کا جواب منٹک پہن جائے گا اس کے اندر ہر بیماری کا کچھ اپنا اپنا طریقہ علاج جو بھی میں نے وجوہات بتائیں اور تو وہ آپ کا ایکسپیرینس نیفرولوجس جو ان سے وہ آپ کے ساتھ اٹیش ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مسئلے سے اللہ تعالیٰ باہر لے کے آئے گا اپنا بہت خیار رکھئے گا ہمارے لئے دعا کیجئے گا اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ پہنچے شکریہ